ساتھ ہی شاعرِ دربارِ قطب المدار الہاج سید روح المنعیم شاد مطن پوری ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کی سماعتوں کو اپنے بہترین لب و لہجے میں محضوظ پرمارہ رہے تھے علاوہ عزو اطراف و اطناف کے علماء ایماء بالخصوص مبلغِ مشرمِ مداریت مولانا غلام مدار صاحب تبلہ اور آپ کے اس اجلاس کے ناظر جن کو آپ شام سے ہی سماعت کر رہے ہیں اور گاہے بگاہے وہ آپ کے سامنے آتے رہیں گے اور ابھی میرے بعد آپ کو سید روح المنعیم صاحب تبلہ سے کربلا والوں پر کچھ قشطت انگیز کلام بھی سماعت کرنے ہیں اور ساتھ میں ہی پیرِ طریقت رہبرِ راہِ شریعت سید تاریخ حسین صاحب تبلہ جعفری مداری سے کلماتِ نصیحت کی سماعت کرنا ہے انہی کے خطبہِ صدارت پر اس اجلاس کا اختیام دیکھا عزیزانِ محترم یہ آقا حسین کی محفل ہے کربلا والوں کی محفل ہے جن کا احسان صرف سنیت پر ہی نہیں مداریت پر ہی نہیں قادریت و جشتیت پر ہی نہیں بلکہ عالمِ انسانیت میں جہاں جہاں انسان بستے ہیں ان پر میرے مولا حسین کا احسان ہے دیکھئے میں بہت لچے دار فقری راج نہیں کرتا اس لیے کہ جو شفروش اور لچے دار باتیں اس لیے کہ ماحول بہت اچھا ہو اور ہر طرف سے شادمانی ہوں خوشیاں ہوں اور بہترین ہوایں چل رہی ہوں اور آپ ہر طرف خوشبودار آہو لو تو پھر آدمی اس میں اتنا سا لچے دار گفتگو کرتا ہے گفتگو کو تھوڑی سی شیرید اور مٹھی بنانے کے لیے اس میں اپنی طرف سے الفاظ کا رکھ رکھاؤ کرتا ہے واقعات تو چنچن کر لاکر آپ کی سمارنوں کے تحلیز پر رکھتا ہے وگر یہ موقع اتنا فتنوں بھرا ہے اتنے فتنے سر اٹھا چکے ہیں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ گاؤں کا فتنہ گاؤں میں رہ جاتا تھا تحصیل کا فتنہ تحصیل میں رہ جاتا تھا دسٹرک اور زلے کا فتنہ زلے اور دسٹرک میں رہ جاتا تھا ریاست کا فتنہ ریاست میں رہ جاتا تھا ملک کا فتنہ ملک میں رہ جاتا تھا یہ جب سے سوشل میڈیا ایک کیوں ہوا ہے یہ جب سے فیس بک انسٹاگرام اور گوگل کروم نے کام کرنا شروع کیا ہے مشرق میں کوئی فتنہ اٹھتا ہے مغرب میں لوگ اسے کیچ کرنے کے لیے دیان ہیں تو میں بہت اچھے جاں رکھت ہوں نہ کرتے صرف ان فتنوں کے بارے میں آپ کو آگاہ کروں گا کہیں کہ جس کی اٹھنے والی ہلاکت خیر اور زہرینی موجھے انقریب آپ کی گھر کا پہنچ جائیں آپ اس چھکا اور غمان میں نہ رہیے کہ میں اپنے بیٹے کو سمحالے ہوا ہوں میرا بیٹا تھوڑی مستحضر ہوا ہوا ہی لے تاریخ بتا رہی ہے یہی ہوا ہے باپ میلاک پڑھتا تھا بیٹا میلاک کے سلام کھڑا ہو گیا نہیں ہوا ہے تو اتائیم جا باپ چھوم چھوم کے سلام پڑھتا بھی تھا اور سلام پڑھاتا بھی تھا بیٹا کھڑا ہو گیا ہے کنڈا لے کر کے کہ سلام پڑھنا حرام ہے بھی تھا نہ جائی اببہ عرص میں پیدل جاتے تھے شاہدانہ والی پر بیٹا کہتا ہے یہ حرام ہے عرص میں نہیں جانا چاہیے اگر آپ اس گمان میں ہیں کہ یہ فتنہ گھر میں نہیں آئے گا تو آپ کی بدگمانی ہے خام خیالی ہے یہ فتنہ پہلے تو دوستوں احباب کے ذریعے آتا تھا اب یہ فتنہ انٹرنیٹ سوشل میڈیا کے ذریعے کب آپ کے بچے کی بیڈرون میں داخل ہو جائے گا اور وہ آپ کا باغی بنا جے گا یہ آپ کو بھی خبر نہیں ہے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ باپ ہاتھ بان کے نماز پڑھتا تھا باپ پر بیٹا سینے پہ ہاتھ آتا ہو گا اور وہ دل دور نہیں ہے کہ پوتا گلہ پکڑ لے گا ہم نے دیکھا ہے کہ دادا پردادا اور اببہ محرم کا چاند نظر آئے امام حسین کے تازیہ کی تیاری شروع کر دیتے تھے اور پوتے اور پیٹے کا عالم یہ ہے کہ جیسے ہی محضب آیا وہ ہمیں فیس بک پر دکھا رہا ہے دیکھئے فترہ آ گیا ہے تازیہ بنانا حرام ہے علم بکھانا حرام ہے یا حسین بنانا حرام ہے باپ باپ ایسے ہمارے بھولوں میں داردار ایسے یعنی جو کام غریب نواز کر گئے جو کام سابر کلیر کر گئے جو کام مخلوم اشرف جہاگیر سنانی کر گئے جو کام شاہ دانا ولی قطب بڑھے لی شاہ نیاز پہ نیاز کر گئے جو کام قطب المدار قطب الاقتام سید السادات سیدنا احمد زندہ شاہ مدار کر گئے آج ان کی دونوں سے پیدا ہونے والی نسلیں ہمارے مقاملے میں کھڑے ہوگی کہتی ہیں نہیں جی یہ سب کرنا حرام ہے پیدات ہے شرک ہے اسلام مسلمیت کے سراغ یہ کہاں سے آیا فتنہ کبھی اس پر غور کرنے کی پوشش اور ابھی اگر آپ یقین نہ مانے تو اسی مائی کے آپ کو سنمات اسی سال کا تیار تازہ نیاب دیکھ مروان ابن حکم جو اپنے باق کی پشت میں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا اس پر بھی لانت ہو جو اس کے پشت میں پیدا کر رہا ہے اس پر بھی لانت ہو اسی سال اس مروان ابن حکم کی ناپاق زیرت پہ سننی کہلانے مانوں نے پانچ سو صفحات کی کتاب لکھ رہا ہے لکھ 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 عبید اللہ ابن زیاد جس اس کمینے اور بدبخت خبیز کے سامنے سید الشہدان امام حسین علیہ صلات و تسلیم کا مقدس لاکر کے دشت میں رکھا رہا اور وہ کمینہ اوپر کرسی پہ بیٹھا تھا حسین کا سب نیچے لکھا ہوا تھا دشت کے اندر اور وہ اپنی ناپاق چھڑی سے حسین کے مبارک موٹوں کو مار رہا تھا اسی سال کچھ سنی کہلانے والوں نے یہ نعرہ لگا دیا کہ نئی شاہ بیٹھا بیٹھا برا آمن پسند برا نینے متقی پر ہیز گار اور اگر یقین نہ ہو تو اس جلسے سے اٹھنا بڑے سے پکڑی پانکے اور جبہ پہنکے ہاتھ پکڑ کے کہنا کیوں آئے ہو کہ حسین کے جلسے میں حسین کے صدر میں حسین کے نام پر ٹکٹ بنا حسین کے نام پر جلسہ کیا حسین کے نام پر ندران آلیا حسین کے نام پر دستر خان پر پھیک پھر کھانا کھایا حسین کے نام پر اس سے کو اچھا بتائیے یزید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو کہیں گا مسلمان تھے مسلمان تھے اگر مسلمان تھے تو مسلمان تو کوئی جہانم میں رہے گا نہیں ہمیشہ بھئی کوئی سال نہ کوئی دو سال کوئی دس سال کوئی سو سال جہانم میں جائے کے واپس چچتے چلا جائے گا یعنی آپ بیٹھے بیٹھے قاتل حسین یزید کو سیٹیفیکٹ دے رہے ہیں کہ حسین جس چس چچتے سید سردار ہے اس میں یزید جیسا ناپاک بھی داخل ہو جائے اور ہم آرام سے سنتے کس نے کہی کس نے کہا کہ یزید کو کانفر ہمارے پیارے کہتے ہیں امام آزم ابو حنیفہ نعمان ابن سابق نے کہا ہے ابھی اسی دھندیاں میں پرسو جی بہت دور کی بات ابھی اسی کو اندہ پر کے اندر ابھی ابھی آپ کے اسی شہر پرائنی کے اندر یزید کے مسلمان ہونے کا اعلان کیا گیا وہ لوگ جو بات بات پر اگر تمہارا پیشانہ کہیں اوپر ہو گیا تو تمہیں کافر کہ دیں اور اگر کرتا نیچے ہو گیا تو تمہیں کافر کہ دیں تو وہ نور کھڑا ہو گیا یزید کے اسلام کی پیروی کرتے نہ نہیں آپ کیا سمجھتے کتنے کا مطلب کیا ہوتا ارے یہ ڈانس یہ پچھر یہ موبائل یہ خرافاتیں یہ دوسرے نمبر کہیں کیونکہ بڑے سے بڑا کنہگار مسلمان جب پچھر دیکھتا ہے تو سہن میں خیال رہتا کہ یہ کناہ ہے اور کناہ سمجھ دیکھتا ہوتا ہے عذاب ملے گا مگر جب یہ فتنہ اسلام سے نام پر چپ اور دستار کے اندر تمہارے سہنوں میں داخل ہو جائے گا نئی نسلوں میں سرائت کر جائے گا تو وہ اسے سواب اور اسلام سمجھ گے یہ زیادہ بڑا خطرہ ہے جسے چاہا کافر بنا دیا جسے چاہا مسلمان بنا دیا جسے چاہا سلسلہ سوخت کر دیا جس کو چاہا خطرہ بنا ایک کم باگ کی پوکتی چل چاہی ہے پوچھئے جو خطرہ بناتا ہے جو ولایت بانٹا ہے جس کے در سے ولایت تقسیم ہوتی ہے پہلے اس علی کے گھر پہ آگے سوال کیجئے پوچھئے یا علی ولا کی ولایت کا اعلان کر رہا ہو آپ بکھائیے وہ آپ کے در کا ولی ہے یا نہیں ہے اگر علی محر دے تب جا کے ولایت کا اعلان ہوگا پرنا ولی اپنا آپ اپنے گھر رکھئے ہمیں منظور نہیں ایک عجیب کشمکش اور کماشا شاہ 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 عجیب حیجان پر پا ہے ماحول کے اور ہم چاہتے ہیں آؤ اور ادھر کرو ہمارا ہم نے پچاس ہزار ساچ ہزار سب سب ہزار خلج کر کے جلسہ کر رہا ہے آئیے تھوڑا گل گل آئیے تھوڑا ہسائیے تھوڑا جو گولیے تھوڑا چھوٹ گولیے اور تھوڑا سا بیانی کی جو چاہ نہیں کیوں کیونکہ عوام سکت ہی نہیں ہے کہ بھرے 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 میں نے کھرے ہو کے سانان کر لے بتائیے آپ یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں ہم نے تو بھروں سے یہی سنا ہے وہ تو کہہ رہی بھائی اتنی بڑی داری لگ کے آئے ہوئے ناف تر داری ہے اس کا مطلب ہے بھر سرے مطلب اس بات کا امکان کر دیا گیا کہ کربلا میں پانی بند تھا کہہ رہے ہیں کربلا میں امام حسین آشورے کے دن خُسر کر کے دب آئے ہیں جب جب یہ بات آئی جتنے بیٹھے جن کی داریاں سفیر ہو گئی ہیں میرے بزر مجھے فیضہ کر کے سنائیں کس سے پہلے یہ بات سنیاں آپ نے کر گئے بچ بند سنتے آ رہے ہیں تین دن کے پھوکے پیاسے تین دن کے پیاسے علی اس خر تین دن کے پیاسے جناب اکبر تین دن پیاسے سیدنا قاسم تین دن کے پیاسے عون محمد تین دن کے پیاسے علم پر دار تین دن کی پیاسی سکینہ تین دن کی پیاسی سیدہ سینہ تین دن کے پیاسے سید شہدہ امام حسین رچ پر جب مرحاب آیا اب یہ نئی چائنہ کے انٹرنیٹ کی پیدائش آکے بتا رہی ہے کہ نئی صاح کربلا میں پانی تھا کونہ ان کے باپ میں کھوڑا تھا جا جو دڑھیا بے رہا ہے اس دڑھیا فراد پہ دوسری محبن سے عمر احمد نے پانچ سو فوج کا پہرہ لگایا ہوا ہے کہ خیر میں حسین میں پانی نہ جانے پائے مجھے بتایا جائے وہ کون تکانی تھا کہاں سے آیا تھا کس نے نہ کھوڑ کر کربلا والوں تک لے رہی تھی جس سے حسین غسل جن کے میدان کربلا نے تشکیش دیا آپ سوال نہ کر سکتے ایک صاحب آستی نے بلد کر کہہ رہے ہیں ایسے کربلا کی سارے کس سے جھوڑ جھوڑ کہانی آپ جو صرف صرف اس شہر اس گاؤں میں رہ کے سوچ رہے ہیں کہ ہمارے گلد جا ہو رہا ہے تفصیل سے اور سکون سے بیٹھ کے سوچ یہ کتنی جنڈی آپ کے گھروں میں ریل کے ذریعے انسٹا گرام کے ذریعے داخل ہوں گے آپ پتا بھی ریچ اس لئے سادات مکن پور کا یہ اعلان ہے کہ یہاں محروم کا چان نظر آئے یہاں اپنی فیملی اپنے بچوں اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے گھر کے اوپر سیدنا آپ پاس علم بردار کے نام کا علم خان کرو تاکہ بچوں کی گھٹھیوں میں یہ آجائے کہ جس مکان پر جھنٹا لہرا رہا ہے وہ کرو نے چھیکنے والے حسین سے محبت کرنے والے کا پہلے ہی ایک بات بتا چکا ہوں پھر کہ جھنٹا حسین کرنے لگے نیچے آپ ایک پچھی جھنٹ کے لگا دیں کیوں اس لیے کہ ہارنے والے کا جھنٹا نہیں لگایا جاتا ہارنے والے کا علم نہیں لگا جاتا ہارنے والے کا جلوس نہیں نکل ہارنے والے کا تادیا نہیں نکل ہارنے والے کی نظر نہیں ہوتی ہارنے والے کے نام نہیں ہوتی ارے fter پاق gasoline سید جاتا ہے اس کا کینڈیڈیٹ دروازے دروازے پہ پہنچ کر اپنا اس کی کربینر لگا کے کہتا ہے اب ہم تمہارے شدوتکار پانچ سال کے لیے ہیں بلا تشبی اور تمثیر سمجھ جائیے چودہ سو سال پہلے کربلا میں مارکہ پیش آیا یزید بائیس ہزار لایا حسین بہترچہ نظار لائے اور عالم یہ ہوا سر حسین سوا ہوا نیزے کے سوار ہوا حسین بولنے لگے یزید کونگا ہو گیا حسین چھیت گئے یزید ہار گیا اسی دن سے یزید کا پریم اس طرح پانچ کر اسے چہنم نے دھکیلا عالم یہ ہے کہ حسین ہر کلی میں ہر گھر میں ہر نگر میں ہر شہر میں ہر دسٹرنگ میں ہر علاقے میں ہر دل میں چاہتے تجھے حسین ہی حسین نظر آئے میرے عزیزوں میرے دوستو سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے ابھی میں تخریل کر دوں گا جو آپ سننا چاہتے ہیں واہ واہ والی اور اچھن سوچ والی مگر تہلے اس پتنے کو اپنے گھروں میں آنے شروع کریں جس دن بیٹے میں یزید کی تائید کی باپ پہ لازم ہے کہ وہ بیٹے کو گھر سے باہر نکال کے کھڑا کر دے جس کا رشتہ ہوسین کے ساتھ نہیں اس کا رشتہ ہمارے ساتھ اور یہ تعلیم کسی کھڑ بار کو کسی محلے کے جو ہے پڑی دار کے لوگوں کی بھی ہوئی نہیں یہ سیدنا ابو بکر صدیق صدیق کے کائنات امیر المنین سیدنا ابو بکر صدیق نہیں دی ہے فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ کے بیٹے اپنے بیٹوں سے زیادہ محبوب ہیں مجھے مصطفیٰ کریم کے شہزادے اپنے شہزادے سے زیادہ بری زیادہ چاہیتے ہیں اور اگر اس کی مثال دیتا چلا جاؤں تو فارد آزم کا دور حکومت ہے اس کا خلیفہ دوم ہیں امیر المؤمنین ہیں خیزن منافقین ہیں آیتن بن آیات اللہ ہیں سراج و اہل جنہ ہیں جنرکی جوانوں جنرکی جنت میں جانے والوں کے بے جو چراغ بنا ہے کون عمر اس کا نام ہے خطاب اس کا لقب ہے سعیسلوں کے صدا اس کے نام سکھاتے ہیں مشیقین کے پہن تھر تھرانے لگتے ہیں آج بھی عمر کا نام لے لو جس کے دل میں شنگ ہوگا اس کے کلیجے میں آج لگ 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 مولا اے کائنات علی مرددہ اِباق فرماتے ہیں کتاب کا نام زخائر اِقبا محمد صاحب کتاب کا نام زخائر اِقبا اور اس نے فاروق اِعظم کے فضائل کے باپ میں کیا لکھا ہے سنو علی مرددہ نے کہا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے عمرو سراج و اہل جنہ عمر جنتی جنتیوں کا چراغ ہے سورج ہے جنتیوں کی چہرے کا نور ہے جب یہ بات پالوت اِعظم کو پہنچی سیدنا عمر ابن خطاب خرامہ خرامہ چلتے ہوئے مولا اے کائنات علی کے مرددہ حلال مشکلہ کے دروازے پہ پہنچے پہنچ کر کہا یا علی میں نے سنا ہے کہ آپ نے روایہ پیان کی ہے رسول کریم نے برمایا تھا عمر جنتیوں کا چراغ ہے جنتیوں کا سورج ہے جنتیوں کی چہرے پہ دور اس سے ہوگا کہاں میں نے کہا ہے کہ یہ لکھ کر کے دیجئے یہ تحریر میں دیجئے کہ آپ نے نبی سے سنا ہے اب روایہ سنیے حضرت مولا اے کائنات علی مرددہ صاحب علم مصطفیٰ شہر علم مصطفیٰ کے دروازہ اپنا قلم اٹھا کے لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خازہ ما زمنا علی جبن عبید طالب عمر بن الخطاب عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمانت حیدر قرار لیتا ہے کہ میں نے رسول سے سنا رسول نے جبریل سے سنا جبریل نے خدا سے سنا کہ یہ عمر جنت میں تمام جنتیوں کے لیے مصدر چھراب ہوگا یہ پرچی مل گئے اب عمر نے کیا کہا سنو پرچی لے کے موڑا موڑ کے جیز میں رکھا بیٹر کو بلا کے کہا سنو جب عمر کا اعتقال ہو جائے موت آ جائے قبر میں دفنانے لگو تو یہ چھتکی میرے ساتھ قبر میں رکھ دینا میں رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے کہوں گا یا رسول اللہ عمر اپنے لیے علی کی زمانت آیا تو جب سراج احلیت کو علی کے زمانت کی ضرورت ہے تو قلی کی اچھوں میں توہنے والے مولویوں تو علی کی بلایت کی ضرورت کیوں نہیں یہ عمر فاروق قدر بار لگا ہے سیرنا امام حسین علاج دہی والے ہی صلاة و تسلیم تشریف لائے اور آگے دروازے بھی کھڑے ہو گئے تھوڑا امتظار کیا کیا دیکھا کہ آگے قطار ہے لائے حسن ملنے کے لیے اپنے ٹائم کا وزٹ کا انتظار کر رہے ہیں سامنے عمر کے بیٹے عبداللائی نے عمر بھی ہے سمجھ گئے کہ بہت زیادہ جیزی ہیں شیڈول بہت ٹائٹ ہے اس لیے ملاقات آئی ہوگی گھر کی طرف لوٹ گئے جسی خاضر نے جا کے کہا آپ کو پتا ہے دروازے پہ شہزادہ رسول جگر گو سیس بطول لائن اتنی بڑی تھی سامنے آپ کا شہزادہ تھا میں سمجھ گیا جب بیٹیو کو اجازت نہیں ہے تو مجھے اجازت کیسے ملے گی اتنا سننا تھا سنو سنو اتنا سننا تھا جو فالو کے آزم نے کہا ایسا نہ کہیے عمر کا بیٹا اور ہے علی کا بیٹا اور ہے عمر کے بیٹے کے کمال ہو نہیں ہے جو علی کے بیٹے کے رسول اللہ کے بیٹے کا کمال ایسی بات نہ کیجئے گا جب آپ کو ضرورت پڑے آپ فورا تشریف لائیں آپ بھی تھی اجازت کے اندر آئیں اتنا کہنے کے بعد فارو کے آزم نے اپنا امامہ اتارا امام حسین کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا رکھنی کے بعد کہا اے رسول اللہ کے شہزادے عمر کے دو سر پہ جو عصت جبان ہو گئے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ خورت فر میں ہو گئے ہیں اینے بیٹ کے تصدق ہو گئے ہیں اللہ حفظ نارے نسالات نارے حیدن تم دم تم تمہ سائل نارے حیدن سبحانہ عزیزان عزیزان اللہ اسلامیان غور فرمائیے یہ امام حسین عزیزان پر کیا پڑھ پناہ کے آیا ہے کہیں کھڑے کھیڑے کھیڑ میں خانسواز چھیز رہے تھے کیا جناب اٹھائیے کتاب اہل سنت کا جماعت کا عالم ادھید ہے نام ہے مولانا اکس سلام قادری وزری کتاب پڑی موتبر ہے تحقیقی کتاب ہے آپ اٹھائی کے مکتب سے چھپی ہوئی ہے اس کے اندر جس جس امام کا ذکر کیا رسول کا ذکر کیا تو ابو بکر کا کیا تو عمر کا کیا تو عثمان کا کیا تو عدی کا کیا تو حسن و حسین کا ذکر آیا تو سید اللہ بدین محمد پاکر جعفر صادق موسی قادم علی رضا تقیل جوگواد علی لقی حسن عسکری جس جس امام کا ذکر کیا ان کی بیٹے کتنے تھی اولاد آگنی تھی بیوی کتنی تھی کیا نام تک کہاں رہے اس سے نکال کتنے بیٹے پوری تفسرین لکھی ہے مولانا نے بڑی محنس سے کتاب انٹرنیٹ موجود ہے پڑھ کے آتے تو آپ کو پتا چلتا تحتیقی لیار پہ فرماتے ہیں کہ حسین کی پانچ بیویاں تھی پہنی بیوی کا نام ہے شہربانو دوسری کا نام ہے لیلا اور خاموشی دسکرین پہنی بیوی کا نام ہے شہربانو دوسری کا نام ہے لیلا دوسری کا نام ہے غواب چوتی کا نام ہے امیسہ پانچ بیویوں سے حسین کے چھے بچے چار بیٹے دو بیٹیا بیٹوں کے نام سنیں پہلے بیٹے کا نام ہے علی اکبر دوسرے کا نام ہے علی اوساس سین اللہ بدین جس کو کے دوسرے کا نام ہے عبداللہ وہی عبداللہ جنہیں علی اصغر کہتے ہو چوتے کا نام ہے جعفر بن حسین میں بتاتا ہوں تم کو کہ جناب سین اللہ بدین دنیا میں آئے شہر فانوں کے بطن سے شہر فانوں کے پیٹ سے پیدا ہوئے زور سے بولو تو میں آگے پڑھوں علی اکبر تشریف لائے دنیا میں جناب لیلہ کے شکم سے علی اصغر یعنی عبداللہ پیدا ہوئے ہیں رباب کے شکم سے اور خزائیہ کے شکم سے چعفر بن حسین دنیا میں آئے وہ میں اس حاق کے شکم سے وہ بیٹی پیدا ہوئی ہے جسے دنیا فاطمہ صغرہ کے نام سے یاد کر دیا ہے اور جناب سکینہ جناب رباب کے بطن سے پیدا ہوئی رباب کے دو بچے تھے عبداللہ علی اصغر اور جناب سکینہ علی اصغر کربلا میں شہید ہوئے سکینہ کربلا سے دھوڑتے ہوئے سندان شام میں شام کے قید خانے میں شہید ہوئی ہیں سن لو کن کھول کر پیغام پہنچا دینا بتا دینا بمبئی سے کوئی خادی میں اہلِ بیٹ آیا تھا اور وہ اہلِ بیٹ کے شجرے کا پتا بتا کے گیا ہے بتا کے گیا ہے کہ آجے رسول کا شجرہ کہاں تک چلا سنو فاطمہ صغرہ صغرہ فاطمہ صغرہ جن کا ذکر کربلا میں پڑی شدت کے ساتھ کیا جاتا ہے ان کا نکاح امامِ حسن کے بیٹے حسنِ مصنع سے کیا گیا اور تمہارے باپ داداؤں نے ان پر چاہ سو چکیا وہ بھی سنو جب جنابِ حسن کی شہزادی فاطمہ صغرہ اور امامِ حسن کے شہزادے حسنِ مصنع امامِ حسن امامِ حسن کے بیٹے حسنِ مصنع حسنِ مصنع کے بیٹے عبداللہ محض عبداللہ محض کے بیٹے موسیٰ جون موسیٰ جون کے بیٹے عبداللہ ثانی عبداللہ ثانی کے بیٹے موسیٰ ثانی موسیٰ ثانی کے بیٹے دعول الامیر دعول الامیر کے بیٹے سید یحیہ یحیہ کے بیٹے زاہی زاہی کے بیٹے عبداللہ ثانیس عبداللہ سالس کے بیٹے ابو سالح موسیٰ جن کی دوست ابو سالح موسیٰ جن کی دوست کا بیٹا پیرے پیرا میرے میرہ سیلنا شایخ عبدالقانی چھیلانی جس نے اپنی بہن کو خطب المدار کے پاس بیچ کے کہا دعا کرنا خدا ان کی دعا سا تجھے اولاد عطا فاتا موسیٰ جن کی دوست کعبے میں بلادر کعبے میں بلادر مسجد میں سہادت مسجد میں سہادت نعرہ تکبی نعرہ گوز نعرہ گوز تم مدار تم مدار نعرہ تکبی میرے عزیزوں کسی کو بھائیں گے تو نعرہ مت بھائیں گے تنہائی میں آ کر کے مجھ سے کہہ دینا آپ کی بات بری لگی تھی میں آپ سے معافی مانگ لوں گا کہ آپ کو بھرا لگا اس لیے معافی مانگ رہا ہوں اگر بات حق ہے جو کہہ دا ہے بات حق ہے میرا حسین نیزے کی نوک پر بھی کسی کو ناراض نہیں کرتا اور الحمدللہ ہم حسینی بھی کسی کو ناراض نہیں کرنا ہمارا پیغام پیغام محبت ہے جہاں پر پچے ہم تو سیدے سجاد امام زین العابدین کے شہزادوں کے غلام ہیں یقین نہ آئے تو سراب نگاہ اٹھا کے دیکھنا علی کا بیٹا حسین حسین کا بیٹا زین العابدین زین العابدین کا بیٹا محمد باقر محمد باقر کے شہزادے عمام علم و فنجہ پر سادجہ پر سادق کے بیٹے سیدنا باقر کے بیٹے شہزادے خدوت الدین علی حلبی خدوت الدین علی علیؑ کا بیٹا سجد السعبار خدب الاختاب خدب المدار مدار العالمین سجد نا احمد سنہ شاہ مدار مدار عاذب اترگری مارای رسالات مارای حادری جم مدار جم مدار جم مدار ایسی اللہ مدارہ پاک کے قدموں میں آجاؤ قطب کہتے ہیں چچکی کے اس چکی اور خوٹے کو جس کے اوپر چکی ڈال کے چلائی جاتی ہے جو اس خوٹہ جب چکی چل جائے گا بھی اور وہ اوپر کا پاٹ نکالے تو دیکھنا یہ ہوں ہے تو پس گیا چاول ہے تو پس گیا مٹر ہے تو پس گئی ڈال ہے تو پس گئی چنا ہے تو پس گیا باجرا ہے تو پس گیا مگر خوٹے کے دامن کے نیچے چند دانیں لگے ہوتے ہیے کیوں نہیں پسا تو پوری پوری عورتیں کہیں گی بیٹا جو اس کلی سے لگ جائے اس کلی کو عربی میں کہتے ہیں قطب جو قطب کے قدموں سے لگ جائے تو سوانے کی چکی کی پریشانیاں اسے پیس نہیں سکتی اس لیے کہتا ہوں کو کھل مدار کے دامن سے لگ جاؤ مصیبتیں تم سے راستہ کٹ کے بلگنے گا قطب المدار سرکار سیدنا احمد ودی ان دن زندہ شاہ مدار مدار العالمین مدار پاک مدار آدم سید السعداد قطب الابطاب جن کے نگاہ کرم بھارت کس زمین کے بڑے اللہ اللہ کی یہ جانے ہیں یہ اور بات ہے جس کا کھا جس تھانی میں کھا خصیب اچھے شید شید نہ کیجئے اس لیے کہ کس کشتی میں سوال ہو اگر اس نے آپ نے سوراک کر دیا تو کشتی ہی اکیلے نہیں دوبے گی سوال بھی ساتھ میں دوبتا نظر پا رہا ہے تو یہ کیسے سوال ہیں ایک دن شید چھنی ہے جس ڈال دے بیٹی ہوئی کٹ خیر جن کی زبان سے جن کے کلام سے حسینِ آپ کی عزت اور عبرو محفوظ نہیں ہمارے اور آپ کی عزت اور عبرو کا حزیزانِ محترم امامِ حسین کا بیٹا ہے امامِ حسین کی شہزادی ہے کیا نام ہے فاطمہ کیا نام ہے فاطمہ سیدہ فاطمہ کیا نام ہے فاطمہ حسین کی دو بیٹی ہیں جنابِ سکینہ فاطمہ سغرہ جنابِ سکینہ فاطمہ سغرہ جنابِ سکینہ اس لیے ہے کہ سب سے چھوٹی شہزادی ہے بابا کے گل کا سکون ہے حسین دیکھتے ہیں کہ گل کو سکون ملتا ہے وہ فاطمہ سغرہ اس لیے ہے کہ وہ ایسی بیٹی ہے حسین کی کہ جب اسے دیکھو تو فاطمہ زہرہ کی آناتی ہے ہم شفیحِ سیدہِ کائنات خاتونِ جنت ہے یہ حسین کا گھر ہے عدی اکبر ہے ہم شفیحِ مصطفیٰ بیٹی ہے ہم شفیحِ فاطمہ زہرہ کیا گھرانا ہے امامِ حسین کا حسین کی بیٹی کا نام ہے فاطمہ سغرہ اور امامِ حسین کی بیٹی کا نام ہے حسینِ مصطفیٰہ دونوں کا نکاح ہوا فاطمہ زہرہ کے حجرے میں رہتے تھے وہیں زندگی گزارتے چھوٹا سا حجرہ تھا پیر پھیلا لو تو پیر تھوڑا سمیٹ کے بیٹھنا پڑتا تھا اتنا چھوٹا سا حجرہ اسی حجرے میں حیات گزر رہی تھی میاں مینی زندگی گزار رہی تھی حسین کا بیٹا حسین کی شہزاد آتا دونوں کی زندگیاں گزر رہی تھی حیات گزر رہی تھی اتنے میں عبد الملک ابن مروان ہاں ان ناسبیوں کا نیا ہی مروان ناسبیوں کے نئے اپا مروان کا بیٹا عبد الملک آیا اس نے رکھا یہ ویسے دن ابن یہاں بھیب لگی ہے بغدر میں ایک کمرہ ہے وہاں بھیب لگی جسے دیکھو کمرے پہ پہنچا جسے دیکھو دست بوسی جسے دیکھو قدم بوسی نہ ملے تو پڑھتا چھم لے نہ ملے تو قدم چھم لے نہ ملے تو چوکھا چھم لے نہ ملے تو درو دیوار چھم لے اتنا چل بھون گیا اور کہنے لگا یہ کیا ہو رہا ہے اتنی زیادہ چھوما چاہتی یہاں کیوں مچی ہے میں کہوں عبد الملک صاحب ادھر آؤ آپ کے رشتے دار ہمارے یہاں بھی ہیں ان کو بھی سیدوں کے ہاتھ چھوکے جانے سے بھونی تکلیف آئے اور گھونے دیکھا یہ چاہیے کہ ان کے بھونے دیکھو ہاتھ چھوما جا رہا ہے دیکھو ہاتھ سرسرس بھیا جا رہا ہے ہاتھ چھوما جا رہا ہے سیگریٹ ٹیوٹی پی رہا ہے ہاتھ چھوما جا رہا ہے ارے بھائی ہاتھ جس کا چھوما جا رہا ہے کیوں اس لیے نہیں چھو رہے ہیں کہ ہاتھ ان کا اس لیے چھو رہے ہیں ان کو نسبت مصطفیٰ ہے ربوں میں خون مصطفیٰ ہے تعلق مصطفیٰ ہے مصطفیٰ کریم کی نسبت مقدس ہے اس نسبت کو چھوما جا رہا ہے تو وخر کرو نا جسے نبی کے تعلیم مل جائے وہ پوری کائنات میں سب سے پری قسمت والا ہوتا ہے جسے نبی کے حجملے مل جائے اس کی قسمت کی بلندی کی کیا بات آتا ہے یہ جلے اور گھٹنے کی بات نہیں ہے جب بھی سادات کو دیکھیں اہل بیت اتحار کو دیکھیں تو عمر جیسا سنہ عمر جیسا ایمان و عقیدہ پیش کریں عبد الملک اتنے مروان جائزہ نہیں میں کہا جائزہ نہیں کہا کرو کرنا یا پیلان بناو مسجد نبی بڑی کر دی ہے مسجد نبی کی توصیح کر دی ہے میں کہا عمر کر کے گئے توصیح عثمان توصیح کر کے گئے دیگر اس سے کہلے مسجد نبی کے نخبے کو بڑھا کے گئے کسی نے گھر خانی نہیں کرایا عبد الملک مروان کہتا جو کوئی مسجد بڑھانی ہے ان کو بہت باہر نکلے انہوں نے کہا میرے نانا نے یہاں بٹھایا تھا میری دادی کو یہاں بٹھایا تھا ہمارا گھر ہے یہاں سے نہ نکالو میری ماں کی یاد ہے میرے گھر والوں کی یاد ہے میرے پھلاں کی یاد ہے وہ کہتے رہے لے کر کے فوج آ گیا اور آنے کے بعد کہتا اگر خانی نہ کرو گے تو پورا گھر تم پر گرا دیا جائے شہزادے اور شہزادے بھوتے ہوئے باہر نکلے ہوئے یہ کہہ کر کے کہ ہمارے نانا کا دیا ہوا گھر ہم سے چھینہ جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا ہے کسی گھر میں پریوار رہے پریوار اندر ہو باہر کوئی لا کر کے اپنے ہتھیار اور اپنی مشینیں کھڑا کر کے اگر کوئی پہتے گرا دیں گے گھر تو سبح چانہ یہ لوگ اپنے ملک اتنے مروان کے کمبے سے تعلق رکھتے ہیں ان کا انصاف اور ان کا ان کا انصاف و عدل سے کوئی دور دور کا تعلق نہیں گھر گرایا گیا شہزادے اور شہزادی کو گھر سے باہر نکالا گیا یہاں تک کہ گھر کا سارا ساز و سامان جو کچھ تشکتا کھتا اسے بھی نیز پر نامد کر دیا گیا یہ ساری باتیں کتاب میں لکھی ہیں انہوں کو پڑھنے کے باوجود اگر کوئی یہ کہے کہ حسین کی فاطمہ صغرہ جیسی کوئی کوئی کی نہیں تھی تو یہ چہالت کی میراج ہے میراج چھوٹا پڑا جاہل نہیں ہے وہ پڑا پڑا جاہل ہے یہ ایک ایک کر کے پیزا ہوتا دیرے 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 انکار کے آپ پہلی بار ضرور لگی تو آپ خاموچ رہے دوسری بار لگی تو خاموچ رہے ہمارا حال آئی ہے کہ مرگا بہت سارا پنجرے میں بند ہے کسائی آیا ہاںٹ ڈالا جیسے ہاں تندر آیا سارے مرگیں پھڑ پڑا آئے ایک کو پکڑ کے اس نے باہر کچھ لیا دروازہ بند کیا سارے شان پر کے چلو وہ مسئیبت ختم وہ کٹ گیا کر گیا ہمارا تھوڑی کچھ لیا ہم پھر دانہ کھانے لگے تھوڑی دیر میں دوسرا ہاں پھڑا لگا پھر ایک مرگا پھڑا جو بچ گیا وہ کہتا ہمارے لیے تو چینو سکون ہے وہ حال ہمارا ہو گیا ہے مسئیبت جب جب گھر تر نہیں آتی ہم سوچتے ہیں کہ ہم آفیت کے ہیں سکون میں ہے نہیں ایک پرانی ہے اس کا مطلب آج اس کی کل ہماری بار آج پروسی کا بیٹا حسین کے تازیے کو دیکھتے ہم بند کر رہا کیوں بند کر رہا ہمارے حضرت بولیں ہیدہ دیکھو کہ تُو نفاہ کیوں جائے لے ہو نوال گن سے بریلی تک چلے ہزاروں گیٹ بنے ہیں گینک پہ بھوت بنے ہیں ماں گودانے باطلا بنے ہیں ہمارے مذہبی جو یہاں پہ حریم ہے ہندوستان میں جو مسلمان نہیں ہیں ان کے دیوی دیوتاؤں کی تمام تساویر لگی ہوئی ہے یہاں سے نکلے پگڑی پگڑا بھان کے اور گڑے لیے تر چلے گئے سیکروں خود دیکھے نکاح نہیں ٹوٹا حسین کا روزہ دیکھا نکاح ڈوڑ گیا اس کا پتلاب یہ ہے حسین کے روزے میں کوئی تاثیر کو آئے جو ٹوئیمانوں کا جکاں توڑ لیتا ہے کچھ کو کمال ہے حسین کے روزے میں تو بے سرکر کی باتیں نہ کریں ہمیشہ اچھی اچھی بات کریں روزہ حسین سید محمد شہزاز بازنپوری نے بنایا اٹھایا کاندھا دیا ہم بھی دیں گے روزہ حسین سرکر بارسے فاتھ نے بنایا اٹھایا چندہ دیا کاندھا دیا ہم بھی چندہ دیں گے کاندھا دیں گے بنائیں گے اٹھائیں گے زیارت کرتے رہیں گے حضر رحمہ گنج مراد آبادی نے تادیا بنایا دیکھا دکھایا ہم بھی بنائیں گے دیکھے دیٹھاتے رہیں گے اور انتیب آنگیر کے طور میں تازیہ داری کو فروغ ملا ہم بھی جب میں زندہ ہیں تازیہ داری کو شدیت و متحرہ کے آئینے میں فروغ دیتے رہیں گے اور ہمیشہ چاری وہ ساری رکھتے رہیں گے شاہد و رضا گانسوی نے لکھ دیا کہ یہ تازیہ صرف کاغست پنی اور یہ تازیہ شریف صرف صرف بانسور کھپچی کا ایک کھانچہ نہیں ہے بلکہ اس کی طرف سیدین تیبین تاہرین نیرین منیرین ایمامین حسرین کریمین کے مقدس ارواہیں متوجہ ہوتی ہیں اس سے ان کا پیس ملتا رہتا ہے بھائی آر بھائی آر بھائی آر کہنا وہ مسئلہ یہ ہے بلانا ہم بھی تازیہ اٹھاتے بلکہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تازیہ تیمور لنگ لنگ اس لئے کہتے ہیں کہ ایک پیسے لنگ تیمور لنگ تیمور لنگ کا بنایا ہوا ہے اس لئے ہم فریش کرتے ہیں میں نے کہا در تیمور لنگ کا بھی بنایا ہوتا تو تجھے کیا تقلیق تھی تیمور لنگ کون ہے پتا ہے تیمور لنگ کون ہے معلوم ہے پیر بھائی ہے کس کا شیخ نقشبند بہاودین نقشبند رحمت اللہ تعالیٰ کا پیر بھائی ہے امیر قلنگ کا مرید ہے اور تیمور لنگ کے بڑے بیٹے کا نام ہے عمر کیا نام ہے عمر اور کوئی رافزی کوئی شیعہ اپنے بیٹے پر نام عمر نہیں رکھتا تیمور کے بیٹے کا نام عمر ہے یہ اسی بات اکھوا ہی ہے کہ تیمور شیعہ رافزی نہیں تھا بلکہ سننی صحیح و لقیدہ تھا یہ تو آپ کا مضلہ ہے آپ اسے جائے اسے شیعہ بنا دے سنسی بنا دے رجشتر اپنے ہاتھ میں ملا ہے تم اندر تم باہر تم اندر تم باہر خیر اندر تو کسی کو لیا ہی نہیں آج تک باہر باہر جھاڑوں لے کے بیٹے آپ بھی باہر آپ بھی باہر اللہ کے لئے کرن کیجئے امت مسلمہ پہ دروازہ بڑا کیجئے سب اندر آ جائیں باہر نہ نکالیے یہ آپ کی ذمہ دانی نہیں آپ کی دیوٹی نہیں ہے اللہ رسول جسے چاہے اسے باہر نکال جتا ہے آپ باہر نہیں علم لگا جائے اسلام چلنا گیا ہاں کیوں کہ آپ باس کا علم لگا رہے ہیں دیکھئے آپ ٹھیک ہے ہم ابباس کا نہیں لگائیں گے آپ کس کا لگائیں گے پیس کا آپ کا حضرت جی کا بڑے حضرت کا چھوٹے حضرت کا منزلے حضرت کا کونے حضرت کا عدے حضرت کا سب کا لگائیں گے آپ باہر ہم اور ہم اگر کہیں گے حضرتوں کے حضرت ابباس علم گردان کو لگائیں گے ہرام ہو جائے گا میں کہتا ہوں بھائی سلسلے کا علم جب چائز ہے وہ بلکل چائز ہے جس کا جو سلسلہ ہے ورم لگائے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے ہم تو خوش ہو جائے ہیں کتنے سلسلے پڑتے جا رہے ہیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے چھوٹے سا سلسلے کا پرچن کو شائی اور علم لگایا جائے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں اور اگر ہمارے جو تمام سلسلوں کا ممبا ہے اگر اس حسین کے علم کو بلک کیا جائے تو برا کیوں لگتا ہے آپ کو بھی ہمارے علم کا نیچے آکے بتانا چاہیے کہ ہمارا سلسلہ اس لیے چاری ہے کہ آج تک حسین کا سلسلہ سائز کو اچھا نارے تبی نارے رسالت نارے حیدری 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 مطلق امام آدم تمہ دار تم بتا نارے تبی زیادہ زیادہ وقت نہ گزرنے پائے میرے اس کے تیزی سے باتیں تو بہت ساری تھی تو مارکٹ میں چل رہی ہیں ابھی خیر کوئی بات نہیں ہے پہلے ہمارا شخص لڑائی وہی سے تھی کہتے تھے تھیچڑا حرام تو ہم لوگ کہتے تھے آؤ پتائیں حرام ہے کی حلال پھر ایک کان ایک لوگ کہتے تھے شرط حرام ننگر حرام سبیل حرام ہم ان سے لگ دیتے پھر نئے والے آئے ہاں نئے والے آئے انہوں نے اپنا شروع کیا اب تو دو طرف محاض لگنا پڑ رہا ہے اب وہ شرط جو حرام کہتے تھے وہ خامس اب ہمارے حسین کا شرط جنکہ حسین ہی کے حلاب کھرے ہیں اب بیڈیانی حسین کی نام کھائیں گے اور حسین کے مشن کے وہ وضوحی نہیں کیا امام حسین کا وضوحی نہیں کیا حسین کیسے ہو گیا وہ مکاری کر رہے اسے جو ہے وہ سیکشتر بنا رہی تھی ایکٹنگ کر رہے تھی انٹرنیٹ پڑھو اسے لوگ ہمیلے سنت کو روما میں کہتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں شمارے حل سنت جو حسین کے سجدے کے اوپر کیا ساتھ کیوں بھولتا ہے اسی ایک سجدے کا صدقہ ہے تو کائنات میں سجدوں کی لہر دور بھی ہے یہ حسین کے نیزے پہ تلاوت قرآن کا صدقہ ہے کہ حسین کے پھر حافظ قرآن تیس فالوں کی تلاوت کر رہا ہے یہ حسین تلاوت کیوں بھولتا چلو علم اور تازیہ تک تم سمجھ میں آ رہا تھا کہ تم کو نہیں سمجھ نہیں آ تھا سجدہ سمجھ نہیں آ رہا باقی نہیں لگ باقی 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 انٹرنیٹ بائیرل ہو گئی سب بچوں سنا ہو جو ہمارے بچے دیکھتا کھ دیکھتے رہے دن بھر ناچ کھ دیکھتے رہے ان کی بات نہیں کر رہا جو تھوڑا خیال لگتے ہیں اور مذہبی باتیں بھی دیکھتے ہوں ان کی نظروں سے سکھ رہی ہو میرے دوستوں بس ایک بار کر سینے پہ ہاتھ آ اور اپنے آپ سے وعدہ کر رسول نے ہمیں جس خوٹے پہ باندھا ہے ہم اس خوٹے کو نہیں چھوٹے سب اپنے اپنے نام کے خوٹے بنا لو اور اپنے اپنے چاہتر باندھو ہم تو الحمدللہ وہ سہران ایک احمد مختار رہے جت بس دلنا رہیں گے نبی اور آل نبی کے دامان سے لپتے رہیں گے اسی دہلی بن دیتے دیتے اور جت نبی اور آل نبی کا بسم ملے گا تو اس پر گھومتے بھی رہیں گے ناچھا لگے لوگوں وہ ہمارا بھاگ نہ کوئی بات آئے ہے ہماری تو بھوٹی وفادار ہوتا وہی ہوتا ہے جو اپنے مالک کی بھی حفاظت کرے اور اپنے مالک کے بیٹوں اور شہزادہ کے لئے آج عظمت حسین عظمت اہل بیت کا یہ ظلسہ ہے کون ہے اہل بیت جنہ نبی نے چھادر گل جنہ مصطفیٰ نے المودد فالقربہ کے اندر چھتایا جنہ نبی نے اپنے سینے سے لگایا پال پوس کر بھر کیا یہاں تک کجھ ولادت امام حسین ہوئی تو نبی خود تشریف لائے اور لانے کے بعد کان میں آزان مان آج کل ایک نئی لوگ نکلے ہیں اتنا بہت دبا لدکا لے سامنے آپ کے برے لیتے ہیں تنچا چاہتے ہیں یہی آیا لیکن لوگ وہ پیڑا کار 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 لگا لگے دبا نکلا ہے کسی کو بھی پکر لے رہا بتاؤ 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 وہ کون سا کام ہے جو نبی گریب اللہ کو تسلیم نے نہیں کیا مگر اللہ کو بہت خوصند تھا لوگ کہیں تبی شوال کو نیا ہے کچھ نیا لائیں تو اچھا جائے گا جو کا اسی لیے سر سے زیادہ سرا آجاتا سرکس کے اندر بہت زیادہ رنگ لیے لکھ رہن کے آجاتا جو کر آئے تو مزا آئے گا لوگ دہ رہے ہیں سبحان اللہ کیا بات بتائی آپ نے کوئی عالم نہیں بتائی آپ نے بتائی کیا رسول اللہ نے کبھی آزم نہیں کیونکہ اگر رسول آزم دیتے تو پوری دنیا پودا پیڑ پتہ پہار سر چلا آتا آماز کر اس لئے رسول اللہ نے کبھی آزم نہیں دی لوگ کہ رہے ہیں ہاں واقع بات ہے تو کبھی اہل بیت کے دروازے پہ آکے خاتمہ زہرہ کے دروازے پہ کھڑا ہو تو تجھے بتا چلے گا کہ رسول نے آزم دی ہے کب جب امام حسین پیدا ہوئے امام حسین کے کان میں جس نے آزم دی ہے وزاد محمد عربی کی اس لئے کہتا ہوں جب آزم مصطفیٰ دے تو پھر حسین کی نماز خنجر کے نیچے ہی کذا نہیں ہوتی وہ بھی سجدہ عدع رسول اللہ نے آزم دی رسول اللہ نے حقیقہ کیا رسول اللہ نے نام رکھ رسول اللہ نے لعاب دہن کی گھنٹی پلا رسول اللہ نے گھوڑ میں لیا سینے سے لگایا چھبری نے ایک کپڑا دیا اس پہ لکھا تھا سفید کپڑے پر سو سرن سے حسین کہا یہ میرے حبیب آیا رسول اللہ کہتا حضور مسکرائے مسکرائے کہ چھوما چھوما کیا چھوما بخارے نے لکھا الحسن اشتہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین صدر الراس امام حسن سینے سے لے سر تک رسول اللہ کی تصویر تھے اور سینے سے لے کے پیروں تک امام حسین مصطفی جان رحمت تصویر لڑ سے کہیے گا لاکھ سے رسول نے پالا اور کہا کہ یہ روئے تو جھولا میں جھولاؤں گا انہیں بھرگ لگی تو لوہ پہ دہن میں دوں گا اپنے حصے سا کھانا کھلایا اپنے ہاتھوں سے نیوالا کھلایا چلنے کے قابل ہوئے تو امیلی پکڑ کے نہ سکھائیں کہ تیر اور تلوار اللیزوں کی پرسات میں اگر وہ دکھ کے کھڑا ہو جائے تو تاج کی کی کیا بات ہے یہ تربیت مدینے والے کی ہے یہ تربیت محمد الرسول اللہ اب حسین ڈکھ تکھ کھڑیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ چھوڑا موٹا آدمی تھا کسی گلی کسی نکڑ کسی گاؤں کا نکھیا تھا نہیں تین بردے آدموں کا اکیلا بادشا تھے لاکھوں خوچ اسلحہ عوام اس کے ساتھ بھی حسین نے پوری دنیا کو بتایا اگر حق پر ہو تعداد نہیں دیکھ رہے ہیں ہمارے بہت چلی تعداد دکھانے کا آؤ تعداد دیکھو ابھی میں پکار لوں ہمارے حضرت کھنا پکار لیں پوری دنیا جمع ہو جائے گی ساری خان کا ایک اسٹیٹ پہ جمع ہو جائیں ایک اسٹیٹ پہ ہمارے حضرت لائیں پوری دنیا یہ اس پہ آ جائے گی وہ سارے چھوڑ جائیں گے ایسی باتیں سننیوں میں کیوں کر کے درسے کی دلوں کو جلاتے ہو آؤ کربلا میں آؤ تعداد حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے بلکہ حسین اور حسین ہونے حق پہ ہونے کی نہیں لاکھوں کی فوج اسلحہ لاکھوں مرق مین پھیلی ہوئی حکومت کو جسوں نے تنہا چیلنج کیا ہے اس کا نام حسین آپ حسین کو تم یہ مدینے سے مکہ مکہ سے کوپا کوفا سے بزرا بزرا سے شام شام سے وصر وصر سے افریقہ افریقہ سے ہند ہند سے یزید ہی کی حق عمد ہے اس کے پارج جو کرب مدینے سے امام حسین نکلے ہیں خروج کیا ہے یزید کے سل اور اس کے کفر کے خلاف اس کے اسلام اور شریعت سے بیزار کاموں کے خلاف حسین تنہا ہو مر دیا جاؤں گے مسکر آ کے کہیں گے مار تو دیا جاؤں گا مگر دنیا اس بات کی گواہ ہو جائے گی جو حق پہ تھا مر کے بھی زندہ ہے جو باقی ہے تحت پہ بیٹ کے بھی مرد آئے دنیا اس بات کی گواہ ہم آج بھی اس بات کی گواہ ہے کہ حسین آج بھی زندہ ہمارے دلوں میں ہمارے گھڑوں میں ہماری نسلوں میں اور انشاءاللہ قیامت تک ہماری اولاد میں حسین کی محبت زندہ رہے گی حسین ہماری چشم سر میں زندہ یہ حسین وہ ہے بنی محترم میں کیا بتاؤں وقت اتنی تیزی سے گزرتا ہے اور ابھی تک بتا شروع قرآن جب امت وست لکھ شہداء لنہ اور اسی طرح ہم نے امت وسط بنایا درمیانی امت بہترین امت تاکہ لوگوں پر تم کو گواہ بنایا جائے امت وسط سمجھ دیجے کس کو کہتے ہیں اور میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں پھر روح المنعیم صاحب آئیں گے اور آنے کے بعد آئیں گے انشاءاللہ فارغ ہو کے آئیں گے وہ آپ منقوت کچھ اور امام حسین کی سنائیں گے پھر آپ کو خطوی صدارت بھی سماعت کرنا ہے بس بہت تیزی سے میں اس کا مقروم سمجھا کہ آپ کی نگاہ وں سے اجل ہو جاؤں گا پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات ہوتی رہے گی ورنہ انٹرنیٹ میں جب بھی آپ نام ڈالیں گے تو فقیر حاضر ہو جائے گا پہلے کا زمانہ اور تھا کشفل قبور کر لوگوں کو سامنے میں ان سے کہتا ہوں جو اولیاء اللہ کے حصرف اور اختیار کے منقر تھے آج وہ غیر مسلموں کے ایجاد کی بنیاد پر یہ بات سمجھ گئے ہیں کہ لاکھوں کلومیٹر دور ہوئی اگر ہو ایسے کیمرہ رکھا ہو سامنے تو بات آمنے سامنے ہوتی ہے جو منقر تھے اولیاء کے کلام آج بھی وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں اور میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر انٹرنت کے ذریعے اور موبائل سامنے رکھ کر دنیا کے کسی بھی کونے کے کسی بھی نظارے سے محضوظ ہو سکتے ہو تو اس میں بائید کیا ہے کہ اگر میرا مدار اپنے مرید خاص کو اپنے جگہ میں پتھا کے چاہے تو ایک لمحے میں بھائید اللہ کا حج بھی کرا دے کعبے کا طلاف بھی کرا دے اور صفحہ و برواہ کی صحیح نعرے رسالہ نعرے حیدر نعرے حیدر مسلق امام آزم دم 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 حسین دم 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 حسین حید حید حسین ایسا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین نبیق یا حسین حمین حمین دلال شہی مشکی خین زندہ بار جناب فاطمہ دہرہ زندہ بار جنب باق لہو بس وہی بکار بار کمی نا کہن ہی سکتا حسین 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 اللہ اسی چوش جسدے کے ساتھ سنئے گا رسول کریم مسجد میں تشریف فرما رسول کریم کی مبارک مسجد ہے سید عالم کی مسجد ہے محمد عربی کی مسجد ہے میرے آقا کی مسجد ہے مسجد کے سامنے دروازہ ہے دروازے کے سامنے میدان ہے میدان میں ایک صحابی کھڑے ہیں صحابی کا نام ہے عدی ابن حاتم حاتم تائی کا بیٹا ہے نام ہے اس کا عدی وہ کھڑے ہو کر کچھ صحابہ کے درمیان اپنے باپ حاتم کی صحابت تگفتگو کر رہا ہے کیا کہہ رہا ہے تم جانتے ہو میں کس کا بیٹا ہوں میں حاتم کا بیٹا صحابت دنیا میں کسی کی نہیں کا کوئی مثال نہیں کہ میرے باپ نے ایک میدان میں محل بنایا تھا جہاں اس کا مال و دولت جمع ہوتا اور وہاں سے لوگوں میں سخابت کرتا لوگوں میں مال و دولت تقسیم فرماتا اور پاٹتا رہتا پھر کیا محل کرتے ہو ایک میں میں اپنے باپ کے ساتھ تھا ایک سائل دروازے سے آیا اس نے دامن کو پھیل آیا میرے باپ نے دونوں ہاتھوں سے پھر کے دینار دامن میں ٹالے وہ سمیت کے دامن چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد دوسرے دروازے سے اندر آیا میرے بابا نے دیکھا اس کو پھر دیا پھر وہ چوتھے دروازے سے آیا میرے بابا نے پھر دیا کہ جب وہ پانچوے دروازے سے آیا میں نے کہا آپ اسے پہچان نہیں رہے ہیں بار 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 یہ آ رہا ہے اور آپ سے لے کے جا رہا ہے شاید بے وقوق بنا رہا ہے مسکرہ کے حاتم نے کہا سخاوت کے شان کے خلاف ہے یہ کہ مانگنے والے کو خالی ہاتھ لوٹایا جائے یہ سات دروازے نہیں ستر دروازے ہوتے گی ہر بار آتا تو میں اس کا دامن دھر کے بھیجتا کہ یہ ہے میرا کھڑا مجمع لگا ہوا تھا سن رہے تھے کہ پیچھے سے امام حسین آئے لوگوں کو کہا ہٹو ہمیں بھی جگہ دو اور امام حسین چھتے ہوئے مجمع کو چھتے ہوئے حاتم ابن عدی عدی ابن حاتم کے سامنے کھڑے ہو گئے کیا کہ رہا تھا کہ آقا بس اتنا کہہ رہا تھا کہ میرا باپ سخی بہت تھا ایک گھر بنایا تھا گھر میں سات دروازے تھے ہر دروازے سے سخاوت کردا تھا ایک دفعہ سات بار سائی آیا سات وں دروازے پہ کوئی گھ کوئی درواز کوئی کوئی نوکر نہیں رکھا بلکہ ایک پردہ جانا ہوا تھا جب کوئی آئے دروازہ کھٹ کھٹ کے ہاتھ پھیل لے مگر میرے نانا نے جب کسی کو دیا تو تیرے باپ نے ایک بار دیا تو اس کی دامن میں لگا کم ہے وہ پھر مانگ نہیں آیا پھر دیا تو اس کو لگا کہ اب بھی کم ہے پھر مانگ نہیں آیا پھر دیا تو پھر لگا کہ پھر بھی کم ہے کم تھا تبھی تو بار بار مانگ رہا تھا مگر سن میرے نانا کا کمال یہ ہے کہ ایک بار جس کے دامن میں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اور یقین نہ ہو نگاہ اٹھا کے دیکھ صداقت کا تازدار ایسا بنایا قیامت تک صداقت مہی سے لوگ لے کے جائیں گے عمر ابن خطاب آئے تھے عدالت کا ایسا شاہ کار بنایا کہ قیامت تک عدالت میں عمر کا نام لیا جاتا رہے کا عثمان آئے تھے سلس نور ایک بنا دیا کوئی نور والا کر دیا اور ایسا صحابت کا انہیں پرور بگار عالم کے حبیب نے